غزہ پر پھر بمباری خان یونس پر ایک گھنٹے میں دو حملے مسید پچاس فلسطینی شہید درجن و زخمی تیس سو بچوں سمیت پانچ ہزار سات سو شہادتیں پناہ گزین کیمپوں پر مزائل برسائے گئے مسجد اقصہ مسلمانوں کے لیے بند عالمی دارہ صحت کے دنیا سے فوری درندگی رکوانے کی اپی اقوام متحدہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ ہنگامی جناس میں روز، چین اور امراض کی کھل کر فلسطینیوں کی حمال فلسطینی سفارتکار نے اسرائیل اقدام کو ناقابل معافی قرار دیا امریکہ اسرائیل کی پشت پر حماس کی مصمت کا مطالبہ سعودی وزیر خارچہ نے کہا مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے پاکستان کی فلسطینیوں سے یک جہتی اسرائیلی حملوں کی مصمت پوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ خبردار کیا اسرائیلی جاریت سے جنگ مزید پھیل سکتی ہے اسرائیل بے گناہوں پر حملے کر رہا ہے دنیا خاموش ہے فلسطین رد عمل دے تو آوازیں اٹھتی ہیں اردن کی ملکہ نے دوہرے میار پر مغرب کو آئینہ دکھا دیا امیریا قطر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو قتل کا لائسنس نہیں دینا چاہیے اردن کا فلسطینیوں کی جبری نقل مکانے قبول کرنے سے انکار فلسطین پر مظالم بند کرائیں اسرائیلی جاریت رکھوائیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی عالمی برادری سے افیل فلسطینی سفیر احمد جوال سے ملاقات میں کہا کہ غزہ پر طاقت کا غیر قانون استعمال رکھا جائے فلسطین کا دار الحکومت القدس شریف ہے آزادی کے جنگ کو دہشتگردی سے جوڑنا نادانی ہے توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس چیئرمن پی جے کے زمانت بحالی کے درخواستوں پر سمات آج ہوگی چیف جسس سامبت ہائی کورٹ آمیر فاروق کے سربراہی میں دو رکھنی بینچ سمات کرے گا نو مہی مقدمات میں چیئرمن پی جے کے عبوری زمانت مسترد کرنے کے خلاف متفرق درخواستوں پر سمات آج ہوگی جسس آلیا نیلم کے سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا دو رکھنی بینچ سمات کرے گا ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے ہاتھوں بنگلہ دیش کو ایک سو انچاس رنز سے شکست بنگول ڈائگرز نے تین سو تیراسی رنز کے تاقب میں دو سو تین تیس رنز پر ڈھیر ڈی کوف نے ایک سو چوہتر رنز کی شاندار انکس خیلی کلاوسن نے انچاس گندوں پر نوے رنز بنایا آج چھکے لگائے آج نیدر لینڈز اور آسٹریلیا مددے مقابل ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے